مافیا مختار انساری کا انت ہو چکا ہے مختار انساری کا پورا جیون ویوادوں میں رہا مختار کی موت بھی ویوادوں کے گھیرے میں ہے یہاں تک کہ مختار کی انتیمیاترہ نے بھی ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے یہ بحث ہے دھارہ 144 کو لے کر دراصل جب مختار انساری کو قبرستان میں دفن کرنے کے بعد مٹی دینے کی باری آئی تب کازیپور کی ڈی ایم نے صاف کر دیا کہ کچھ چنیندہ لوگ ہی مٹی دینے جائیں گے یہ بات سنتے ہی مختار کے بڑے بھائی افزال انساری بیفر پڑے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دھارہ 144 کسی کو مٹی دینے سے نہیں رکھ سکتی دھارمک مانتاؤں کو پورا کرنے کے لیے دھارہ 144 بادھا نہیں بن سکتی اس کے بعد سوشل میڈیا پر دو دھڑے بٹ گئے ایک تب کا ڈی ایم کی کاروائی کو صحیح بتا رہا تھا تو دوسرا افزال انساری کے پکش میں کھڑا دکھائی دیا ایسے میں دھارہ 144 کیا کہتی ہے اس کے کیا پرابدھان ہے اور یہ سمجھنے کے لیے ہم نے بات کی ورشت عدیوقتہ عباد خان سے بھارہ 144 جاپتہ فوجداری کی دفع ہے جس میں کوئی بھی مجسٹیٹ کسی بھی جلے کا مجسٹیٹ ایگزیکوٹی مجسٹیٹ اتر پردیش سرکار راج سرکار کے دوارہ وشیش روپ سے عادی کرت کیے گئے کوئی بھی کارپالک مجسٹیٹ کو ایسا لگتا ہے کہ اموکستان اموک جگہ پر آسنکت خطرے اور کو دیکھتے ہوئے ارجینٹ کوئی بھی آدیش پارت کر سکتا ہے کہ دنگا نہ ہو تھساد نہ ہو اور کوئی سانتی بیوستہ بھنگ نہ ہو دھارمک پریوجنوں کے لیے الگ سے پرابدھان ہے الگ سے کلاؤز ہے کہ 44 میں کی دھارمک پریوجن میں کوئی سپیشل پرمیشن دے سکتے ہیں ڈی ایم یا جو بھی اس کے لئے ذکریت ادھکاری ہیں اس پرابدھان میں دھارمک پریوجن کا کہیں ذکر نہیں ہے مجسٹیٹ سمجھتا ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی شانتی بیوستہ بھنگ ہو سکتی ہے کہیں بھی لوگوں کے دوارہ ایک جماعوں سے کوئی جھگڑا پھچات دنگا ہو سکتا ہے وہاں مجسٹیٹ کو پورا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو جماع ہونے سے روکنے کا آدیش پارت کرے وہ دھارہ ایک سو چووالیس کی انترگر پارت کیا جائے گا اس کا اُلcentric جو ہے وہ ڈنڈریہ اپراد یا ایک سو چوالیس میں انتیم کریا کیلئے پرابدھان ہے کہ کوئی قبرستان شمشان میں کتنے لوگ جا پائیں گے اس کے لئے پرابدھان ہے کہ اس میں ہے کوئی ایسا ایسا کوئی پرابدھان نہیں ہے کہ دھارمک پریوجن کے لئے یا پھر قبرستان میں جانے کے لئے ایسا کوئی پرابدھان نہیں ہے کوئی بھی مجیسٹریٹ کار پالک مجیسٹریٹ جلا مجیسٹریٹ پاریت کر سکتا ہے خان نے وستار سے سمجھایا کہ دھارہ 144 میں کیا پرامدھان ہے اور اسے کب لاغو کیا جا سکتا ہے جہازی سے شاشفت سنگھ کی ریپورٹ